اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو رامہ سیڈیل فیضرت کے نیکسٹ اپیسوٹ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھانا جاتا ہے کہ شہباز فاریہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں لیکن اس کے بعد کبھی مجھے تم نظر مت آنا اور نہ ہی میرے گھر والوں کو تو فاریہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دو کہ کیسے مجھے آخری دفعہ مل لو اور پھر اسے بلاتی ہے ہوتل کے ایک روم میں ساتھ ہی ساتھ ارباز فاریہ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے فاریہ ہوتل کے روم میں آ جاتی ہے اور شہباز بھی تو شہباز کو منتیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اسے کچھ نہیں چاہیے ہے مجھے تم چاہیے ہو تو شہباز کہتا ہے کہ اپنی بات سے مکڑو مت اپنے پیسے لو گھر لو اور دفعہ ہو جو یہاں سے ہمارے زندگیوں سے کہ تم سے نفرت کرتا ہوں لیکن فاریہ اس کی منتیں کیے جا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں دروازہ کھولتا ہے اور آگے سے ارباز ہوتا ہے جو کہ فاریہ اور شہباز کو ایک ساتھ دے کر دنگ رہ جاتا ہے وہ کمرے میں آتا ہے اور آ کر شہباز سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی شہباز ایک لفظ بھی نہیں بولتا ارباز وہاں سے واپس آ جاتا ہے تو شہباز اس کے پیچھے آتا ہے کہ کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے یا اس کی طبیت خراب نہ ہو جائے ارباز گھر آتا ہے اور آ کر اپنے کمرے میں ہر چیز توڑنے لگ جاتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے یہ کر کیا رہے ہو تم اور پھر وہاں پر شہباز بھی پہن جاتا ہے تو شہباز کہتا ہے کہ میری بات تو سن ایسا کچھ بھی نہیں جو تم نے دیکھا ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہے لیکن ارباز چیخرا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کوئی شرم نہ آئی آپ اپنی بھابی کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں اور یہ سن کر سارے گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ ارباز تم کیا کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر بولو تو ارباز کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے بھائی نے اسے بلایا تھا اور وہ کمرے میں موجود تھی بھائی کے ساتھ میں نے خود ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور گھر والے سارے حیران رہ جاتے ہیں ویورز آپ لوگ کو کیا رکھتا ہے کہ کیا آپ شہباز موسیقی